اسلام علیکم گائز میں ہوں شیف رباب رزیوی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیجن کوپنگ ویٹھ شیف رباب رزیوی آج ہم لوگ بنان جا رہے ہیں لولی پوپ پیزا آئے دیکھتے ہیں اس کے انگیجنٹس کیا کیا ہیں ٹومیٹو کیچپ پیزا سوس چلی گارلک سوس چکن پورڈر کٹیوی لال ملچیں پیزا چیز ٹوٹ پک بیزل لیف شملہ ملچ اوریگانو بٹر یہ روٹی کے سائٹ کے جو پیس ہوتے ہیں کونے والے ٹکڑے وہ اور سویٹ کون آئے دیکھتے ہیں کیسے ریڈی ہوگا یہ سب سے پہلے ہم ہلک ہلکا سا بٹر اپنے پین میں لگا لیں گے تاکہ ہمارے پین گریسی ہو جائے لیف شملہ بٹر بٹر کیسے روک کریں گے لیف شملہ میرے پین کریں گے میں بٹر جائے روٹ روڑ کرکے ہیں توٹ پک میں خسا لیں گے یہ دیکھ سکتے آپ میں نے سالے جو اپنے پیزا ہے یہ لولی پاپ پیزا ہی ریڈی کر لیے اب ہم مجھے اس کے اوپر لگائیں گے اس کے اوپر ہم نے ایک شملہ میٹھ رکھی اپنی سویٹ کورن رکھیں ہلکا سا پلیور کے چکن پورر ڈالا چیز رکھی اور تھوڑی سی کٹی بھی لازم میچے ڈالی ایزا سوس تھوڑا سا کیچپ تھوڑا سا فلیور کے چکن پورر شملہ میرچ فرید کورن چیز کٹی بھی لازم میچے بیزل اوریگانو ایسے ہمیں سارے ریڈی کر لیں گے پھر آگے کا پروسس بتاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا پیزا لولی باپ نے ریڈی کر لیں پھر آگے کا پروسس کرتے ہیں اسے لے جا کے ہمجھے پین میں رکھیں گے ہم نے نیچے ایک تبا رکھا ہے اسے ہم نے دو سے تین میں پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا اب اس کے پر ہم اسے رکھیں گے اور پانس سے سات منٹ پلے سے ڈھک کر پکائیں گے پھر آگے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پیزا لولی باپ ریڈی ہو چکے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے ڈش آؤٹ کر لیے ہیں کتنے یمی کتے ٹیسٹی سے پیزا لولی باپ اسے آپ رمضانوں میں بھی افطار میں ٹرائے کر سکتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ اپنی پارٹیز کیٹی پارٹیز یا پارٹیز میں بھی اسے آپ سرک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور اپنے گھر پر ٹرائے ضرور کریے گا اللہ حافظ